عذاب اس دنیا کے اندر اسے مل کر رہے گا اور بعض دفعہ ایسی غلطیاں بھی انسان کے اندر ہوتی ہیں جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے بہا فرمایا ہے کہ دو غلطیاں ایسی ہیں جن غلطیوں کی سزا میں دنیا میں مل کر کے رہے گی ایک والدین کا نافرمان بنتا اکثر لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا میں عذاب ملے گا دو ایسا شخص جو باغی ہو باغی میں دو چیزوں کو شمار کیا گیا ہے کہ ایسی عورت یا ایسا بندہ جو زنہکاری کرتا ہو یعنی ایسا کام کرتا ہو جس کو باغی میں شمار کیا گیا ہے یعنی زنہکاری میں شمار کیا گیا ہے ایسا کام اگر وہ کرے گا زنہکاری والا کام اس کو دنیا میں بھی اس کے سزا مل کر کے رہے گی تو ساتھوہ نقصان ایک بندہ اگر گناہ کرے گا دنیا میں بھی اس کو سزا مل سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی طور پر اسے بیماری یا کسی اور چیز کے اندر ملوث کہہ سکتا ہے